آج کل یہ خبر بڑے زوروں سے چل رہی ہے کہ سعودیہ ایران تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے دونوں ملکوں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ حالات کو نورملائز کریں گے اور دو ماہ کے اندر اندر اپنے سفارت خانے ریاض اور تہران میں کھولیں گے اور اس سارے پروسس کو چین نے میڈیئٹ کیا ہے ناظرین میرا نام رزوان سکندر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میڈل ایسٹ کے اصل مسائل ہیں کیا بات کریں گے شیعہ سنی مسئلے کی اسرائیل کے مسئلے کی مسلم دنیا میں بڑی طاقت کے مقابلے کی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ سعودیہ کی نئی خارجہ پالیسی اس میں جو ایک شفٹ آ رہا ہے ہم اس کی بات کریں گے اور اس سب سے اہم یہ کہ پاکستان کو سعودی خارجہ پالیسی سے کیا سیکھنا چاہیے ناظرین اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے رخ پر نیو یورک ٹائمز نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سعودی اعلیٰ قیادت اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کرنے پر رضا مند ہے لیکن کن شرائط پر سعودیہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ امریکہ سعودیہ کو ایٹمی بجلی گھر بنانے میں مدد فراہم کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر بھی ہے کہ کہیں سعودیہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کل کو خود کا اپنا ایک جوری بام نہ بنا لیں کیونکہ ایران جو کہ سعودی حریف رہا ہے اور جس کی تہذیب اتنی پرانی ہے اور ایک دور کی وہ سپر پاور بھی رہا ہے وہ بھی بام بنانے کے کافی قریب ہے اس سعودی پیشکش پر فیلحال کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا مطلب یہ کہ یہ سعودیہ اب فلسطین پر اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائے گا ناظرین بین الاقبامی تعلقات میں نہ کوئی پرمنٹ دوست ہوتے ہیں اور نہ ہی پرمنٹ دشمن آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے اور کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے اجاز مقدس یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے نکلتے ہی سب سے پہلی دکانیں امریکن مکڈانلڈ کی ایف سی اور سٹار بکس ہیں مطلب یہ کہ مکہ تو المکرمہ اور مدینہ تو المنورہ میں کوئی غیر مسلم تو داخل نہیں ہو سکتا لیکن ان کے کاروبار بلکل مساجد کے سین سامنے زبردست جگہ پر چل رہے ہیں ناظرین میڈل ایسٹ میں مقابلہ بازی زیادہ تر قومیت کی بنیاد پر ہے اور پھر شیعہ سنی کی بنیاد پر مسلم دنیا کا چیمپئن کون ہوگا سعودیہ ہوگا یا ایران ہوگا ناظرین یہ لڑائی ہے ڈومیننس کی خطہ عرب جہاں پر زراعت ممکن نہیں ہے وہاں آخری صدی میں تیل کے وسیع زخائر کی دریافت کے بعد ایک مضبوط معیشت کی بنیاد رکھی گیا اور اپنی اس آئل بیسڈ اکانومی کو سیاحت بیسڈ کرنے میں امرات سب سے آگیا ہے کیونکہ تیل شاید کئی نہ کئی ناپید ہو جائے اس کی افادیت کو بجلی اور دوسرے انرجی سورسز ٹیک آور کر لیں پرنس ایم بی ایس محمد بن سلیمان کا ویژن ٹوئنٹی تھرٹی بھی شاید کچھ اس طرح کا شفٹ ہی ہے جس میں سعودی اکانومی آئل بیسڈ سے سیاحت بیسڈ اکانومی کی طرف شفٹ کرنے جاری ہے ساتھی ساتھ عمرہ اور مذہبی اقائد کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں لوگ وہ بھی سعودی معیشت میں ایک آلہ کردار ادا کرتے ہیں ویژن ٹوئنٹی تھرٹی جب مکمل ہوگا تو ہمیں اس سہرہ میں اس سہرائے عرب میں ایک بالکل نئی دنیا دیکھنے کو ملے گی نیوم یعنی دل لائن نامی یہ پروجیکٹ اس کا تو آپ نے ضرور سنا ہوگا اس کے ساتھ ہی پرنس محمد نے مقاب کے نام سے ایک بیلڈنگ کا آواز بھی شروع کروا دیا ہے جو کہ کیوب شیپڈ ہوگی یعنی تینوں سائٹ سے کونیں اس کے برابر ہوں گے یہ ہمیں ریاض جو کہ سعودیہ کا کیپٹل ہے اس میں دیکھنے کو ملے گی اور ساتھی ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاؤن ٹاؤن بھی ہوگا نیوم اور مقاب سعودی معیشت کو بدل کر رکھتیں گے اور سعودیہ بھی یو اے ای کی طرح ایک ٹوئرسٹ اٹریکشن بن جائے گا سب تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ سعودیہ امریکی بلوک کا ایک اہم ملک ہے اس لیے شاید ایک لمبے عرصے تک ایران سے تعلقات بحال نہ ہو سکیں لیکن ایم بی ایس کا ویجن سعودیہ کو لڑائی جگڑے سے نکال کر ایک عالمی معیشت بنانا ہے اور جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے صرف امریکہ کی ایمہ پر چلنا بہتر نہیں سمجھے اور ساتھ ہی ایران سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کسی دوسرے ملک سے اپنے تعلقات خراب نہیں کی ہیں ناظرین پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں اس سب سے کیا سیکھنا چاہئے اب پاکستانی دفتر خارجہ کی نظر سے تو اگر دیکھیں تو صرف چند ایک ملک ہیں اس دنیا میں جن سے پاکستان کے تعلقات ہیں انڈیا سے خراب رہتے ہیں امریکہ چین روس امرات سعودیہ ترکی وغیرہ جاپان جربنی اٹلی فرانس برازیل جیسے ملکوں کو تو ہم گنتے ہی نہیں ہیں گنتی نہیں اللہ بھارت سے ہمارے تعلقات اکثر خراب رہتے ہیں ہمارے ملک میں یہ مبحسے ہوتے رہتے ہیں کہ اسرائیل کو مانے یا نہ مانے بھئی اس کو ماننا یا نہ ماننا وہ تو بعد کی بات لیکن جن سے ہمارے تعلقات استوار ہیں ان سے تو بہتر کر لیں بدقسمتی یہ کہ ہم نے کبھی روسیوں کو گالیاں دیں اور امریکی جنگ کا ایندن منیں اور ابھی حال میں ہی امریکہ کو گالیاں دیں اور یہ تاثر دیا کہ روسی ہمارا مسیح ہے لیکن یہ کوشش نہ کی کہ تعلقات سب سے اچھے رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خود مختیاری اور سالمیت پر بھی کوئی آنچ نہ آنے دیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مقتدر ہلکے اور سیاسی قوتیں اپنے مفادات کے لیے ایک بیانیاں بناتے ہیں جیسے آج کے لیے بات چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے اپنے جوری اتیار سرنڈر کرنے کی دیمانڈ نیوکلئیر ویپنز اور اس سب پر ایک اچھی بلی سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی ہے جس کی تردید آئی ایم ایف نے خود بھی کی ہے پاکستانی وزارت خزانہ نے بھی کی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں پچھلے ایک سال میں جلسوں میں کئی دفعہ ہمیں روسی جھنڈے دیکھنے کو ملیں آپ نے یہ سوچا ہے کیا کبھی کہ یہ مطلب کیوں ہو رہا ہے حقیقی آزادی کے جلسوں میں روسی جھنڈوں کا کیا مطلب امریکہ سے آزادی اور اب روسی غلامی یہ صرف اس لیے کہ غلامی ہمارے اندر رچ بس چکی ہے ایک سامراج کو دوسرے سے بدلنا ہے برطانیہ کے بعد امریکہ اب چین اور روس آج کل عمران خان صاحب ہمیں حقیقی آزادی کے علم بردار نظر آتے ہیں آج امریکی صاحب کا ڈپلومیٹ ظلم خلیلزاد کا سٹیٹمنٹ آپ نے ضرور سنا ہوگا خلیلزاد صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو کوٹس بین کر دی ہیں تو آئی ایم ایف اپنا پروگرام نہیں دے گا دفتر خارجہ پہلے بھی خلیلزاد صاحب کو جواب دے چکا ہے کہ پاکستان کے نیجی مسائل میں ان کا فیڈ بیک وہ اپنے پاس رکھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا حقیقی آزادی کے علم بردار اس ساری بات پر کچھ بولے ہیں یا بولیں گے یاد رہے ناظرین کہ بہت سے امریکن کانگرس کے ممبرز اور اثر رسوخ رکھنے والے لوگ خان صاحب کے حق میں بیانات دے چکے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ سے خان صاحب کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو کمپنیز ہائر کی گئی تھیں وہ پیسہ لگتا ہے اب اپنا اثر دکھا رہا ہے جو کہ واقعی ایک اچھی ڈپلومیسی اور حقیقی آزادی کی طرف ایک پہلا قدم ہے ہم کیوں ایسی آزادی کی بات نہیں کرتے ہیں اس میں ہم خود کفیل ہوں ہماری ذریعی پیدوار کمز کم خود کے لیے تو کافی ہوں ہم کیوں بات نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر ہر جگہ کے جاگیرداروں وڈیروں سے آزادی چاہیے ہمیں سیکھنا چاہیے بھارت اور سعودیہ کی خارجہ پالیسی سے ان کی بیلنسٹ اپروچ سے پچھلے پچھتر سال سے ہم نے بس بلوگ بیسٹ فورن پالیسی ہی اپنائی ہے اور اب بھی خواہ حکومت کسی کی بھی ہو ہمیں ایک بلوگ کا حصہ لازمی بننا ہی بننا ہے اور بھارت سے تو اچھے تعلقات کا سوچنا بھی نہیں ہے بی جے پی حکومت میں بھارتی مسلمانوں کو جس تاثب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے لیکن کیا مزمت سے کام چلے گا یا جنگ سے بلکل نہیں جناب ان سب مسائل کو ہم ایک معاشی انٹرسٹ سے حل کر سکتے ہیں کیونکہ معاشی انٹرسٹ سب سے کارامد اتیار ہے آج کی ویڈیو اپنے اختیدام کو پہنچی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ